مِلَادِ مُسْتَفَغَيْس مِلَادِ مُسْتَفَغَيْس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ محترم ناظرین کرام وحاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالقِ کائنات کے انامِ عظیم کا ذکر کرنے اور محسنِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا کرنے اور صاحبِ مِلَاد حضرتِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں اور پیاری پیاری باتیں سننے اور سننے کے لیے آج ہم سب حاضر ہیں محفلِ مِلَادِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میں ہوں آپ کا بے عظمان رضا سلطانی آج کا ہمارا موضوع ہے برقاتِ استقبالِ حجاج کرام تو سب سے پہلے تلاوتِ قرآن حکیم سے آج کی محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیہ ایٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے محبوب آپ یوں ورز کرو کہ مجھے سچی طرح داخل فرما سچی طرح وہاں سے نکال لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار اور مجھے غلبہ نصیب فرما صدر العفاظل حضرت مفسرِ قرآن سید نائمہ دین مرادبادی رحمت اللہ علیہ اس عید کے تحت ایک جو پیارا نقطہ عظیم بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقہ المقرمہ کو چھوڑ رہے تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا شہرِ مبارک قابات اللہ جہاں موجود ہے جہاں اس کا تواف کیا جاتا ہے حاجی حضرات وہاں کی فجوز و برکات لے کے آ رہے ہیں جب حجر کے موقع پر حضور نے وہ چہر چھوڑا اور مدینہ المنورہ میں آپ سفر آپ نے فرمایا اور مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کا وہاں سے مکہ کو چھوڑنا بھی فرمایا سچی طرح ہو صدق والا ہو اور فرمایا کہ جو داخلہ ہو مدینہ شریح میں وہ بھی صدق والا ہو اور پھر حضور کو بشارت دی کہ اللہ آپ کو غلبہ بھی دے گا اور آپ کو مددگار بھی انسار بھی عطا فرمائے گا تو یہ دونوں مکہ اور مدینہ شریف کا ذکر ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں اور واقعی پھر آپ نے دیکھا کہ یہی مکہ اور مدینہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دونوں شہروں میں عظمتیں عطا فرمائیں کعبوں کو کعبے کو بتوں سے صاف کیا مدینہ المنورہ اسلام کی پہلی عظیم اس جان الریاست بنی تو آج ہمارے جو حجاج کرام واپس تشریف لا رہے ہیں مقہ المقرمہ کے حج بیت اللہ کر کے اور مدینہ المنورہ کی حاضریاں دے کر تو اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث برویت حضرت ابو حریرہ مشکا شریف جس کا خلاصہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حاجی حج کر کے واپس آئیں مدینہ شریف کی حاضری دے کے واپس آئیں تو ان سے ملاقات کرو بلکہ ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے دعا کراؤ کیونکہ جو انہوں نے دعائیں وہاں کی ہیں اللہ نے وہ قبول کی ہیں انہوں نے اللہ سے بخش مانگی تو اللہ نے انہیں بخش دیا ہے جب تمہارے لئے دعا کریں گے تو تمہاری بھی بخش ہو جائے گی تو اس لیے یہ آج کا پروگرام اس چیز سے آپ کو اگا کرنے کے لئے ہے کہ ہر جگہ سے ہمارے حجاج کرام جو گئے ہیں واپس آ رہے ہیں تو آپ سے ان سے ملاقات کرنی ہے اور خاص طور پر فرمایا گیا کہ جو حج مبرور یعنی کہ حج مبرور یعنی کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ والا کام نہ ہو کوئی فوش کام نہ ہو خالصتا اللہ کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ ہو نہ اس کا مقصد ریاکاری اور شہروں دعے لوگ مجھے حجی کہیں تو وہ حج مبرور ہے اور حج مبرور کا بدلہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جنت ہی ہے اور ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مکہ شریف میں جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تو وہ مہمان جن کا میرے زمان اللہ اور اس کے رسول حبارے پاس جب آئیں تو ظاہر ہے ان کو ویلکم کرنا چاہیے ان کو استقبال کرنا چاہیے اور اس لئے دوران حج ایک دعا جو تلقیم کی جاتی ہے میرے شاہ اللہ آج ہمارے مہمان جو ہیں سب نے حج کیے ہوئے ہیں عمرے بھی ماشاء اللہ کچھ نے کی ہیں کچھ نے کی میں نے بھی حج کیا ہوا ہے تو ایک دعا ہم مانگتے وہاں حکم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ اللہ ہم رضو کنا حج مبرورا یا اللہ یہ میرا حج حج مبرور کے طور پر قبول فرمانا اور جو میں نے صحیح کی ہے جو کوشش کی ہے اس کو قبول فرمانا اور کبھی بھی مجھے گھاٹے والی تجارت نہ دینا تو حضرات انشاءاللہ جلد ہی عالمی مبلغ اسلام اپنا خصوصی پیغام پاکستان سے ارشاد فرمائیں گے ساہوزہ پیر سلطان فیاضل حسن سروری قادری زیب سجادہ دربارہ علیہ السلام کی سلطان بہو چیرمن تقویر ٹی وی جو ابھی حال ہی بھی حجب بیتاللہ کر کے تیشیف لائے روزہ رسول کی حاضری انشاءاللہ ہم مبارک بات دیں گے وہ ہمیں دعائیں دیں گے وہ بھی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ جو ہمارے سٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں تو ہمارے بڑے ہی خاص ہماری کمیونٹی کے بڑے عظیم سماجی رہنما بھی ہیں اللہ پاک کے احسان سے بہت بڑے ہمارے کرہ حضرات ناتکہ حضرات قوال حضرات کی آپ میں زبان بھی ہیں ان کے بڑے پرموٹر بھی ہیں اور کسی جو زمانے میں الحمدللہ آپ کی جو خدمات اورنٹیل سٹار ایجنسی کے ذریعے آپ نے بڑی خدمات اس شعبے میں سرنجام دی ہیں میری مراد ہے حاجی محمد عیوب صاحب سے کہ ہمارے تشریف فرما ہے ایم بی ای میمبر آف بریٹش ایمپائر کا بھی آپ کو ٹیٹل کوین آف برطانی کے طرف سے حاصل ہے اور خاص طور پر چونکہ ہماری اسالے سواب کی بھی محفل ہے اس حوالے سے ہم نے جو اسالے سواب کرنا ہے ایک تو ہمارے حال ہی میں بڑے نوجوان سکالر الشیخ قاضی عبد المتین جو مرکزی جامم حضر ڈربی میں ماشاءاللہ خضر محضر انجام دیتے ہیں ان کی والدہ فوت ہوگی عید کے دن ان کا جنازہ ہوا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون وہ ہمارے ایک اور بزرگوار قاضی عبدالعزیز خطیب ڈربی کے اہلیہ تھی اور ایک اور مفتی آزم برطانیہ ہمارے بڑے پیارے دوست سے ٹی وی پہ آتے رہتے تھے مفتی سیدہ مسیدی بدیالوی رحمت اللہ کی مدلاللہ ان کو اصالح سواب کرنا ہے اور خاص طور پر ہمارے حاجی صاحب بڑی ایک عظیم شخصیت پاکستان کی جنہوں نے خواجہ غریب دنواز خواجہ مینو دین چشتی رحمت اللہ اللہ کا جو طریقہ دعوت و تبلیغ اسلام یعنی محفل سما اور قوالی کے حوالے سے انہوں نے یورپ پل کے پوری دنیا میں جو اللہ اللہ برہوم کی سلانہ برسی بھی سلاح اس کو گزری تو آپ ان کے بھی ماشاءاللہ پرموٹر رہے ہیں تو ان کو بھی اس حالے سواب کریں گے اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے شہدہ کو افاج پاکستان کے شہدہ کو اور جو حال ہی میں آپ کے فوجشگان ہیں ان کو بھی آپ نام دے سکتے ہیں آخر میں ختمشی پڑھ کے ان کو ہم اس حالے سواب کریں گے اور پھر ہمارے اگلے مہمان ہیں سنا خان مصطفیٰ آل رسول سنا خان رسول جناب سید فرید احمد شاہ قازم شاہ صاحب شاہ صاحب بہت شکریہ عبد الشیف لائے اور پھر ہمیرا اور آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں سنا خان مصطفیٰ حاجی شبیر روسائن صاحب تو اب رات بھی فون کالز کر کے ہمارے ساتھ آج کی جو مبارک بادی کی محفل ہے حج مبارک کی تو اس میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو ابھی عالمی مبلغ اسلام اپنا خصوصی پیغام دینے کے لیے سعویزد اپیر سلطان فیاض الہسن سروری قادری پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام پیسا سب سے پہلے آپ کو حج مبارک ہو روزہ رسول کی حاضری مبارک ہو اور آپ کا شکریہ کی کہ آپ آج ہسپٹل میں تھے تین گھنڈے پھر بھی آپ نے ہم سب پہ کرم کیا ہمیں ٹائم دیا اور اپنی پیاری پیاری آواز ہمیں سنا رہے ہیں تو آپ ارشاد فرمائیے آج کے ہمارے اس محفل کے حوالے سے نحمدہو ونسلی ونسلم وعلا رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکھ ذکر صدق اللہ مولانا نظیم وصدق رسول ربی کریب الرحیم سبحان اللہ بلغا الولابی کمالیہ کاشفت نجا بجمالیہ عصورت نیو خسانی صلو علیہ وعالی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل سیدنا مولا محمد مبارک صلی اللہ علیہ سلام علیہ سلام علیہ یا رسول اللہ حافظ محمد رمضان رضا صاحب اور تمام بہمانان جرامی اور تمام ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ میرے لئے یہ بڑی صادق کی بات ہے کہ محفل ملاد کا تجھے حصہ کرنے کا موقع مل رہے سبحان اللہ سچی بات یہ ہے کہ لندن سے لے کر پاکستان تاک اور پاکستان سے لے کر مدینہ شیف اور مدینہ شیف سے مکہ شیف اور مکہ شیف سے واپس یہاں تک اس سفر کے دوران جو سب سے بڑا ہمارے لئے جو ایک دعوت فکر تھی وہ یہ تھی جس آقا کریم صندوق سنگرے نام پر ہم ملاد منا رہے ہیں اللہ ہم تو ہم تو آزادی کے ساتھ برطانیہ دیسے ملت میں بھی ملاد مناتے ہیں ٹی ویوں پر مناتے ہیں سڑکوں پر مناتے ہیں لیکن آج ہمارے پشمیر کے بھائی اللہ ہماری بہنیں اور بیٹھی ہیں کس مصیبت سے گزر ہیں کاش پاکستان جائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا اجلاس ایک دوسرے کو نیچا نہ دیکھا جیش ہے اور یہاں بھی آشکان رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور امت کے ایسے افراد نے اندرہ آگست کو یو عظیم و شان احجاج کیا یو بھائی 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 آج کے ملاد کو میں اپنے کشمیلی بھائی وں کے نام پر بھائی اور آپ سب سے ارز کروں گا جہاں آپ حضور پاکست دسم کی بارگاہ میں اپنی اگیتیں اور محبتیں پیش کریں بھائی اپنے کشمیلی بھائی وں کا اس طرح سب پیش کریں بے شک بے شک اس وقت ان کے غم کو اپنا غم نہ سمجھ اس وقت ایڈیا کے اندر یہ پوزشن ہے کہ مسلمان کہلانا جرم کو اس وقت پورے ہندوستان میں مسلمان توہ پہ لگے اور اگر ہندوستان کے قدم نہ رکھتے گئے تو پاکستان کی باری کی آسکت بے شک جی اس لئے آج کے اس موقع پر میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہوں گا سب سے بڑا استغاثہ یہ ہے کہ آپ قصرت سے تروت پڑیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج شام ملاد منا رہے جی جی اگر ہر شام ہی مدینہ والے کے نام پر سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہر شام ہر فیملی ہر فیملی ہر شام اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر دسترخان درود و سلام سجا کر چھوٹے ماسوم بچوں کو گودوں میں بٹھا کر آقا کریم صلی اللہ کی بارگاہ میں جب سلام پیش کر رہنگے جرود پیش کر رہنگے اور رو کر یہ کہہ رہنگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ کی امت پر کتنا ناظر پکتا ہے آپ سوچ پچھلے دس دن سے ترفی لگا پوری دنیا میں رابط منقفی یہ آپ ملات کا نور پشمین کے ان مسلوم مجبور اور قیدی بھائیوں تک پہنچنا چاہیے جی بالکل اور حضور کی بارگاہ میں استغاست کرے اور تمام ناظرین سنگے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اگلے چند دن روزانہ آپ نے ہر شام یہ بزن درود اپنے گھروں میں سجا دی مان بھائیوں سے جو برطانی میں اور یورپ میں رہ تو ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے اور پرسنل دوستوں کے تعلقات کے ذریعے سے آپ کشمیر کے مقدمے کے وقیل بن جائیں ہر شخص ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ میں نے کشمیری بہن بھائیوں کی عزت اور نابوس کو ان کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑے تو ہم تیار ہیں ہم نے اپنی سارے حد اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے نام پر دی میں آپ کا بہت مشکور ہوں حافظ محمد رضا عاشق رسول عاشق باہو عاشق اولیاء آپ ملاد شریف کی یہ عظیم محفل ہر پیر کو سجاتے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ نے فرمایا تھا لوگوں میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں یہ میرا یوم پیلاتا سبحان اللہ ایک آخری چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا جی اگر ہر پیر کا آغاز ہر منڈے کا آغاز نسمت رسولی سے اس طرح کیا جائے کہ غسل کیا جائے ساپ لباس پہنا جائے خوشبو لگائی جائے اور صبحوں سے ہی بزم درود و سلام سجا دی جائے کہ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینہ وہاں پہ سنیں سبحان اللہ آقا مدینہ میں سنیں اور جن کو اللہ نے جوانی دی ہے صحت دی ہے وہ اگر پیر کے دن روزہ بھی رکھیں سبحان اللہ بزائقہ نہیں ہے الحمدللہ اس برطانیہ میں بیس سال میری جو نوجوانی کے بیس سال تھے ہم نے عیدوں کے علاوہ سال سال کے روزے رکھیں اللہ اور عشق رسول صلی اللہ کی لذت بھی پڑھے گی سبحان اللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری دعا کریں گے ہماری ہر بیماری کی شفا تو کمڑی والے کے ذکر میں بڑا عقیدہ رکھتا ہوں کہ آج کس پرورام میں شریک ہو کر مجھے اللہ نے شفا کا سبحان اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام بڑا ہی خوبصورت گلدستہ پیغام آج کا عالمی مبلغ اسلام کا میں نے آپ کو ارز کیا نا کہ ابھی دن کو آپ ہوسپیٹل میں تھے تین چار گھنٹے ہوسپیٹل میں رہے لیکن جب میں نے روکیسٹ کی کہ آپ محفل ملاد مصطفی میں آپ نے پیغام ارشاد فرمانا ہے حج کر روزہ رسول سے حاضری دیکھ ہیں فیوز وبرکات ناظرین کو دینی ہے تو دیکھئے انہوں نے خود کنفرم کیا کہ اس پروگرام میں کمیٹمنٹ کی برکت سے اللہ پاک نے شفا دی اللہ پاک ہمارے پیر صاحب کا ساعت کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لئے پہلے دعا کر رہے بعد میں اپنی لے قرآن پھر حدیعہ درود و سلام منڈے کے روز اور منڈے کے روز کا آغاز کا جو انہوں نے بڑا بہترین طریقہ بتایا ہے کہ غسل سے کیا جائے خشبو لگا کر کے حضیعہ درود و سلام سے کیا جائے اور شام کو دستر درود و سلام اور ناتخانی جیسے ہم نے سجایا ہوا ہے ایسے زہیم و قدر حضور حق سے سلام آیا بیام آیا زہیم و قدر حضور حق سے سلام آیا بیام آیا چھکاؤ نظر پیچھاؤ پل کے عدب کا مقام آیا چھکاؤ نظر پیچھاؤ پل کے عدب کا مقام آیا سہیم و قدر پیچھا 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 مقام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے صبح پہ یہ کس کا نام آیا یہ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم نمبر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا آیا خدا تیرا حافظ نگے با اور راہ پتہ کے جانے والے خدا تیرا حافظ نگے با اور راہ پتہ کے جانے والے نبید صد ام بے ساتھ بن کر پیام دار سلام آیا نبید صد ام بے ساتھ بن کر پیام دار سلام آیا سہے مقدر حضور خبر سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظر بیچھاؤ پل کے عدد کا عالم کام آیا صد مقاتل آیا آیا حاضور ام دلو جان مدینے میں اب رہنا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے تو آہ حاجی محمد عیوب صاحب آہ ایم بی ای اور انٹل سٹار جنسی کے آپ بانی بھی ہیں ماشاءاللہ حاجی کی سعادت بھی آپ کو آہ حاصل ہو ابھی آپ پروگرام سے پہلے اس کا ذکر کر رہے تھے پھر یہ ہے کہ جیسے پیر صاحب نے بھی ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے اور پھر ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ ہماری محفل حصال سواب کی بھی ہے تو آپ کا تلق جو ہے اس حوالے سے کہ پاکستان سے جو بھی ابتدام قررہ حضرات آئے بڑے بڑے ناتخان حضرات آئے اور قوال حضرات آئے ماشاءاللہ ان کو آپ نے پرموٹ کیا خاص طور پر آپ مختلف موقع پہ ہم نے آپ سے سنا کہ مختلف محفلوں میں جب لوگ یہی جو یہ ابھی جو ہٹلیرزم جو انڈیا میں اس کا ہرے رام ہرے رام گھنڈا چلا کرتا تھا جب اللہو اللہو کعب نے متعارف کریا جناب نصر اس آدھ فتل ہی کھان سے تو پھر اللہو اللہو اور جگہ یہ چلتا تھا اور رسول پاکستان کی ناتیں بھی تو ان کے سالے سواب کے لئے بھی تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس تو معلومات کا خزانہ ہے تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین اکرام کو اس حوالے سے اپنے یہ ایک گلدسہ پیش کریں سب سے پہلے علماء صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ کو اس بڑی خوبصورت اور پور نور محفل میں دعوت دی آنے کی اور یہ ملاد کی محفل جو ہر منڈے کو آپ سے جاتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت زبردفت اور بہت خوبصورت ہوتی ہے میں اس حوالے سے پیر آہ فریاضر خوبصورت پیغام دیا اس حوالے سے ان کو حج کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہے اور تمام حاجی جو بھی واپس آ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول پھرے ہیں اور ہمارے لئے وہ دعائیں کرتے رہیں ہمارے عمران بڑھ صاحب اور ان کی والدہ صاحب وہ بھی حج کے لئے گئے ہوئے تھے بھد کو واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ان کے حال سے حجاج کرام جو آ رہے ہیں تو یہ برکتیں اور ستاعتیں حاصل کر کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی بار بار روزہ رسول اپنے در کی حاضری نصیب سے آمین آمین تو میں نائنٹی نائنٹی نائن میں اپنی تمام فیملی کے ساتھ حج پہ گیا اچھا تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے حج کا ارادہ کیا میری فیملی نے تو میرے بائی یونس مرہوم انہوں نے بھی ارادہ کر لیا جی جی اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک دوست انور صاحب ان کی بھی فیملی میں بھی کر لیا اللہ 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 اور پھر ظلفقار صاحب وہ ہمارے ساتھ روالہ ہو گئے تو اس طرح سے یہ کافلہ بن گیا کافلہ بن گیا کافلہ بن گیا تو ماشاءاللہ بہت مزہ آئے گروپ کے شکل میں ہم ویسے تو ہم گروپ کے ساتھ گئے تھے لیکن گروپ کے شکل میں خود بھی اپنا گروپ بن گئے ماشاءاللہ ہمہاں پر مہمان آپ جیسا کہا کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول ہیں تو وہاں پر بہت سی تکالیف پیش آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سب تکالیف کو دور کرتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم شیطان کو پتھر مار کر آ رہے تھے پہلے دن کے لیے تو سب ہی علیدہ ہو گئے ایک دوسرے سے اور گم ہو گئے پھر گھنٹوں ادھر ادھر کھوم سرے پتھ نہیں چاہتا تھا کہ واپس قیموں میں کس طرح سے جانا ہے اللہ 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 اتفاق کی بات ہے کہ جب قیموں کا قریب پہنچے تو سب اکٹھے ہو گئے تو یہ وہاں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خود ملاب گرا دیتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ دے سعادت اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم شروع سے ہی سب سے پہلے تو نائنٹی سیمٹی فور میں ہم نے زیندر القرآہ قاری غلام رسول صاحب لاہور والے ان کی ریکارڈنگ یہاں پر کی تھی سبحان اللہ اور اس کے علاوہ حاجی محمد لوعار صاحب یہاں پر تشریل آئے تو وہ سیفل بلوک اور اس طرح کے صوفیانہ کلام یہاں پر پیش کیا کرتے تھے اور پھر سیفل بلوک کا بہت بڑا جو چرچہ کیا وہ جناب شوکت علی صاحب نے کیا تھا اس کے بعد سیونٹی فائیب میں خاجی غلام فری صابری قوال جو اس دمانے میں عروج پر سے انہوں نے وہ قوالیاں پیش کی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم والغل علاب کمال ہی کرم صویرے صویرے اور دوسری جتنے بھی خاجہ کی دیوانی تو انہوں نے جب یہاں کا دورہ کیا تو مجھے سعادت ہوئی کہ میں ان کو لے کر تمام انگلستان میں گیا پہلی طرح قوالی کا یہاں پر انٹروڈکشن ہوا اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے جس طرح سے ان کو پسند کیا اور والخانہ ان کا اشتقبال کیا اور پھر وجد تاری ہو جاتا تھا ہر محفل میں لوگوں کو وہ قوالیاں ایسی تھی جب سن کے تو اس کے بعد پھر سیونٹی ایٹ میں ہم نے ایک ایسی آواز انٹروڈیوز کی جب میں نے پہلی دفعہ سنی تو میرے دل میں اُسر گئی اور وہ قوالی کا انسی حق علی علی محفت علی کی تو آواز تھی ساتھ مصرد ستھالی خان صاحب تو میں نے سوچا کہ یہ آواز ایسی ہیونلی وایس ہے کہ تمام دنیا میں اس کو انٹروڈیوز کرنا چاہیے تو پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہم نے ان کی قوالیاں پیش کی اور ایٹی میں جب وہ پہلی دفعہ یہاں تشریح لائے تو ہم نے ان کے کانسٹ وغیرہ کر رہا ہے میں تمام انگلستان میں لے کر ان کو گیا تو پہلے لوگ جو تھے وہ اتنے نہیں آتے تھے قوالیوں میں لیکن آہستہ آہستہ بہت کراؤڈ آنا شروع ہو گیا اور ان کے نام جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا اور گورے جو ہیں انہوں نے بھی ان کی قوالیاں جو ہیں وہ ریلیز جب کی تو ریڈیو انگریزی کے ریڈیو پر بجنی شروع ہو گیا ریڈیو ون وغیرہ پر تو گورے بھی ان کو سننا شروع کر دیا تو میں یاد ہے کہ ایٹی فائیو میں ہم نے ان کا پہلا جو گوروں کے درمیان کانسٹ کیا تھا وہ مرسیہ آئلینڈ کلچیسٹر میں رات کو بارہ بجے جب کانسٹ کیا تو اس کانسٹ میں باقی تمام جتنے بھی کانسٹ ختم ہو چونکہ تھے جتنے آرٹسٹ اور دوسرے سننے والے میزک وہاں پر کٹھے ہو گئے تو بارہ بجے جب شروع کیا گیا کانسٹ تو میں دیکھتا ہوں کہ تمام رات ان کی قوالی جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں اللہ اور اللہ ہوا اللہ سے انہوں نے آباز کیا اور مزہ کی بات ہے کہ آج تقریباً اس قوالی کو ہو گئے ہیں تھرٹی فور یئرز اور اس کی ریکارڈن جو تھی اتنی اعلی قسم کی نیتی اس وقت ایک کوالیٹی اچھی نہیں ہوتی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کوالیٹی کو امپروو کر کے ڈیجٹائز کر کے اگلے دنوں بات میں ہم گئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے وہ قوالیاں جو تھی دوبارہ ان کو صاف کر کے کلین کر کے فورٹی فائٹ سپیکرز میں وہاں پر پیش کیا اور ایک کراؤڈ تھا اس کو دیکھ سننے کے لیے تقریباً دو ہزار سے اوپر خیمے میں موجود تھے اور خیمے کے بعد بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جب قوالیاں پیش نہیں ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ گورے بھی بجد میں آگئے تھے اللہ ہو اللہ ہو اتنی خوبصورت آواز تھی اور میں جانتا ہوں کہ جب ہم نئے آئے تھے تو ہرے رامہ ہرے کرشنہ کے ترانے جو تھے وہ اس آخسورٹ سٹیٹ لندن میں وہاں پر گھونیا کرتے تھے لیکن جب اللہ ہو کی آوازیں آئیں تو ماشاءاللہ دنیا میں چھا گئی تمام دنیا میں بلکہ جاپان جرمی فرانس کینیدہ امریکہ برازیل تک اور ایسے سے ممالک میں جہاں پاکستان کو جانتا نہیں ہے وہاں پر نصر فتری خان نے قوالیوں کا ججہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور ان کے صوفیاء اکرام کا پیغام جو ہے پہر واقعی واقعی سبحان اللہ بڑا خوبصورت جو معلوماتی پیغام حاجی محمد ایوب صاحب بانی اور انٹر سٹار ایجنسی ایم بی ای آپ کو دے رہے تھے اور ہمارے جب گلوستر میں تشیف لائے اس وقت تو دوستیں وہاں دوست جمع ہو گئے ہمارے اور جب ان کی باتیں انہوں نے سنی کوئے آیا کہ جناب یہ باتیں تو ایک تاریخ ایک اسٹری ہے یوکے کی اس کو تو جمع ہونا چاہیے ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں سے فیدا حاصل کریں آئیے چلتے ہیں حاجی شبیر حسین صاحب کی طرف کہ وہ اپنے جو کلام ما شاء اللہ آج آپ جو سنائیں گے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگم ایک حدود کے پھول وہ نشاہ پر فرمائیں محبت کے ساتھ دروشی پڑھے سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی قلب پر جو ذکر خیب مصال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر خیب مصال آیا کمال آیا جو ہی جز تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر خیب مصال آیا نبی قلب پر جو ذکر خیب مصال آیا کمال آیا تیری دواؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دواؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں غم اے امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا غم اے امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر خیب خیب مصال آیا کمال آیا عمر کی جورت پہ جاؤں قربان ہے آج کا پھر بھی ان سے درزاں عمر کی جورت پہ جاؤں قربان ہیں آج کا پھر بھی ان سے درزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو ذوال آیا کمال آیا نبی نبی قلب پر جو ذکر خیب مصال آیا کمال آیا غرور 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 ایڈا جاں جاں نبی قلب پر جو ذکر نبی تو سائم سب ہی آلہ ہیں رتب سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سب ہی آلہ ہیں رتب سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا یا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا یا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا کمال آیا کمال آیا میں جاما مدینے تے موڑ کے ناما اے کنی اے سونی دعا اللہ اور مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اے جنت بھی جستے فدا اللہ اللہ ماشاءاللہ جیسا کہ آج کے پروگرام کی خاص نسبت یہ ہے برقات جو حجاج کرام ہیں ان کا سفر جو واپسی کا ہوا ہے ان کے استقبال کے حوالے سے اور پھر اس کی خاص نسبت مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی ظلم سے نجات کے حوالے سے دعاوں میں ان کو یاد رکھنا ہے عملی طور پر میدان عمل میں آنا ہے درود اسلام کی معافل سجانی ہے تو میرے پرے بھائیوں جو حاجی حضرات جنہی کے مقبول اور مبرور حاج کی نشانی یہاں اہل علم علماء اکرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو حاج صاف نیت سے خالص اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو پاک مال سے ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر اگر وہ حاجی وہ حضرات و خواتین اگر واپس آئے اور کسی وجہ سے انہیں اپنے حقوق العباد یا حقوق اللہ جو ان کو پر تھے ان کے ادا کرنے کا موقع نہ ملا فکر انہیں ضرور تھا کہ اللہ سے وعدہ کر گئے ہیں کہ اب ہم نے اللہ کی عبادات کرنی ہے اللہ کی حبیب کی اطاعت کرنی ہے اور مخلوق خدا کی دیکھ بال کرنی ہے تو فرمایا کہ یہ چیزیں وعدہ کر لیکن اگر وہ وعدہ ابھی ان کا سچے دل سے تھا لیکن عمر نے پفہانے کی اللہ کو پیارے ہو گئے تو اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرما دے گا اور حقوق العباد بھی معاف فرما دے گا ان کا بخشش فرما دے گا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ دیکھئے حاج سے واپس آنے کے بعد مقبول حاج کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس آدمی کی تقویٰ اور پرہیزگاری دوسروں کے لیے مثال بن جائے وہ نمازی بن جائے زقاعت ادا کرنے والا ہو وہ روزے رکھنے والا ہو فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ حاج کرنے سے جو اس پر قضاء زقاعت فرض باقی تھی یا قضاء روزے باقی تھی یا قضاء نمازیں باقی تھی وہ معاف ہوگی معاف نہیں ہوتی ہاں جو غفلت ہوئی ہے وہ غفلت کی تکثیر اللہ معاف فرماتا ہے ان کو آ کر اپنی قضاء شدہ نمازیں ادا کرنی چاہیے جو مال کی زقاعت نہیں ادا کی وہ بھی ادا کرنی چاہیے جو روزے نہیں رکھے وہ بھی ادا کرنی چاہیے کسی کا حق اگر حقوق الباد میں مارا اس سے معافی مانگنی چاہیے پھر جا کے آپ کا وہ حج مبرور قبول ہوگا اور فرمایا کہ جس نے آگے دوبارہ وہی روٹین شروع کر دی گناہ ہوالی زندگی چلو جی اب تو معاف ہو گیا سارا کوئی نئے سیرے سے فرمایا کہ پھر اس کے لیے بڑی اللہ اور اس کے رسول کی نرازگیاں ہیں یہ ہم نے خاص طور پر یاد رکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ حضرات حاجی حضرات جو آ رہے ہیں اور جو انشاءاللہ پہلے سے بھی جنہوں نے کیا ہوئے ان کے لیے بھی یہ ایک موڈل ہے ایک مشلرہ ہے اب ہم ختم شیف پڑھتے ہیں ختم شیف کے بعد انشاءاللہ ہم نے جو دعائیں آپ کو بتائی ہیں کہ ہم نے وہ اپنے مرہوم حضرات کے لیے ہم نے کرنی ہے آپ نے بھی جو کلمہ کلام پڑھا ہو وہ ہمارے دلی دل میں ملک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر صلاة والسلام ہوگا آخر میں علامات صاحب میری طرف سے پچاس زار زور شیف اور سلام آہا قبول کیا قبول کیا ماشاءاللہ قبول کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ القافرون لابد ما تابدون ولا انتو مابدون مابد ولا نابد مابد ولا انتو مابدون مابد لکم دین قول یا دین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک الناس الہ الناس مین شر الوسواس الخناس اللذی واسو سفی صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاق نامد و ایاق نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللذین آنمت آلئیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یکیمون السلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالاخلتهم یوقنون اولئیک علا خدا من ربهم و اولئیک هم المفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم این رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وقان اللہ بکل شئین علیما ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی علیہ السلاة والسلام علیقی یا سید یا رسول اللہ و لالک و صحاب یا سید یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت یم ما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یا رب العالمین جل جلالہ بتفیل حضور رحمت اللہ علیہ وسلم آج کی ہماری محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خطن شریف کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول و مذہور فرما خاص طور پر عالمی مبلغ السلام سعودہ پیر سلطان فیاض سروری قادری جو حج بیت اللہ رضا رسول کی حاضری دیکھے آئیں انہوں نے خصوصی پیغام اور دعائیں دیں اور جو ہمارے ناظرین میں سے جو تشریف لات چکے ہیں ہمارے بائن بائی حجاج کرام جو بھی آنے والے ہیں انہوں نے جو جو دعائیں اپنے لئے کی ہمارے لئے کی وہ بھی تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں ان کا فضان آج کی محفل میں شامل حال فرما کر اور حاج ایوب صاحب نے خاص طور پر جو دورد و سلام کا حدیعہ پیش کیا سالس صاحب کے لئے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تفعہ کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جمی صحابہ اکرام اہل بیت طہار پانچ تنپا خلف راشدین اشرہ وشرا والدین کریمین شریفین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمی شہدہ اسلام طابعین طابعہ طابعین آئین میں اکرام ردوان کی ارواح مقدسوں کو پیش کرتے کو نظور فرما جمی امہات المومن خواتین اسلام ردوان اللہ علیہ وسلم جمی صالحین امت رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم بلخصو حضرت پیرانی پی دستگیرہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوثل عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور حال ہی میں جو فوت شدغان ہے ہمارے حضر شیخ قاضی عبد المتین مرکز جامور دربیقی والدہ مرہومہ مخورہ کی روح سوا پیش کرنے کو نذوب فرما اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے مظلوم مسلمان نحق شہید ہو رہے ان کی روحوں کو سوا پیش کرنے افواج پاکستان جو علمالہ جو شہید ہو رہے ان کی روحوں کو سوا پیش کرنے کارکنانہ تحریک پاکستان کو مولا کریم پیش کرنے کو نذوب فرما حاجی یوب صاحب کے بھی جو بائی حاجی یونس صاحب مرہوم ان کی روحوں کو سوا پیش کرنے اقول مذل فرما ہمارے ٹاسمیشن کے جو ساتھی ہیں حاضرین ہمارے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو سوا پیش کرنے جمعی مومنین کی روح کو سوا پیش کرتے اقول مذل فرما یا شعف المراد جو بھی ہمارے ناظرین بیمار ہیں ان کو عشفہ آجلہ کاملہ تا فرما قبلہ پیر سلطان فیاضل حسن صاحب قادری سابدہ سلطان نیزالحسن سابدہ قادری کا سایت عدیس سے سلامتی کا ہمارے سرو پر قائم و دیم رکھے میرے والد اگرامی کے لئے خاص دعا فرما دیں اللہ پاک انہیں صحت اندرزی اور خیر کے ساتھ اور سب کے بزرگوں کا سایہ خیر کے ساتھ ہمارے سرو پر قائم و دیم رکھے پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو ظالم انڈیا کے ہٹلر عزم سے نجات قلی اتا فرما پوری دنیا کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق اتا فرما اسلامی مالک کو اور دنیا کے سب مسلمانوں کو اور بلخصوم افعاج پاکستان اور پاکستان کو مزید ان کا ساتھ دینے کی توفیق اتا فرما آمین آمین یا رب العالمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علیہ النبی یا ایوہ اللہ بجانہ من صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ سلی اللہ سلی اللہ سید مرانہ محمد و صاحب سید مرانہ محمد مبارک سلی اللہ علیہ ورحمت کے یا رحمت کے سلاة والسلام بالقیام کے لئے مصطفیٰ رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام شمع بز میں جس کا پھائی حسن جس کا نانا نبی جس کی ماں پاتی ماں جس کا بابا ملی اس حسین ابن حیدر پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام وہ ہمارے نبی اُن کے ام ام دی ام دی تیری قسمت جسمت بلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام ملہ دے مصطفیٰ جان رحمت 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 بلا کو سلام موسیقی